بیٹا فوت ہو گیا تو سسر بہو سے شادی کر سکتا ہے کیا بیٹے کے فوت ہونے کے بعد سسر اپنی بہو سے نکا کر سکتا ہے یا نہیں محمد اسماعیل دیرہ بکٹی سے نہیں جی سسر کبھی بہو سے نکا نہیں کر سکتا شریعت میں کچھ رشتے ایسے ہیں کہ نکا ہوتے ہی وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں اب مثال کے طور پر کسی مرد نے کسی عورت سے نکا کیا صرف نکا ہوا ہے ابھی دونوں کا ملاب بھی نہیں ہوا تنہائی بھی نہیں ہوئی صرف نکا ہوا ہے نکا ہوتے ہی نیا بیوی جو ہے نا ایک دوسرے کے والدین پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے اب یہ عورت اپنے شوہر کے والد سے کبھی بھی نکا نہیں کر سکتی چاہے تلاق ہو جائے ان کے درمیان اور رخصتی سے پہلے ہی کیوں نہ تلاق ہو جائے اور یہ جو داماد ہے یہ اپنی ساس سے قیامت تک نکا نہیں کر سکتا کبھی بھی نکا نہیں کر سکتا تو یہ تو ساس اور سسر کا رشتہ ہو گیا اور ان کا تو یہ حکم ہے لیکن اگر کسی خاتون سے آپ نے نکا کیا اور اس کے پہلے شوہر سے کوئی بیٹی ہے تو وہ بیٹی اس وقت تک حرام نہیں ہوتی جب تک آپ اس خاتون کے ساتھ ہمبستری نہیں کر لیتے یا اس سے کوئی فیزیکل ریلیشن نہیں ہو جاتا پروپر ہمبستری نہ بھی ہو تھوڑا سا بھی فیزیکل ریلیشن ہو گیا تو اب اس خاتون کی بیٹی سے قیامت تک نکا نہیں ہو سکتا سوتیلی بیٹی جو کہلاتی ہے ہاں کسی عورت سے نکا ہوا تھا فیزیکل ریلیشن نہیں ہوا آپ کا تو اور نکا سے فیزیکل ریلیشن سے پہلے ہی ڈیورس دے دی اس کو تو پھر اس کی بیٹی سے نکا ہو سکتا ہے تو یہ مسئلہ ہے اچھا یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں یہ جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں جیسے یہ نکاح سے حرام ہوتے ہیں ایسے ہی یہ فیزیکل ریلیشن سے بھی حرام ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے کسی خاتون سے نکاح تو نہیں کیا لیکن آپ نے اس سے سیکشول ریلیشن قائم کر لیا کیونکہ آج کل یہ بہیائی بہت تیری سے پھیل رہی ہے اور لوگ شریح حدود سے نکل رہے ہیں کسی بھی عورت سے کسی مرد کا جب کوئی فیزیکل ریلیشن ہوگا تو اس فیزیکل ریلیشن کے بعد یہ مرد اس خاتون کی ماں سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا چاہیے حرام ریلیشن ہو یا حلال ریلیشن ہو یعنی نکاح کے ذریعے ہو یا زنہ کے ذریعے ہو اور پروپر زنہ نہ بھی ہو صرف یعنی باڈی کا باڈی سے ریلیشن ہو گیا اور دونوں نے ایک دوسرے سے یا کسی ایک نے ایک دوسرے سے لذت حاصل کر لی اس کی کافی ڈیٹیل ہے کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پروپر کسی دارولفتہ سے فتوہ لے وہ تو کہیں بھی مرد اور عورت کا ایسا ریلیشن ہوتا ہے تو یہ دونوں آپس میں نکاح تو کر سکتے ہیں لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کی اولاد اور ایک دوسرے کے ماں باپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے یعنی ایک دوسرے کے اصول اور فرو اصول کا مطلب یہ لڑکی اس لڑکے کے باپ سے نکاح نہیں کر سکتی اس لڑکے کے بیٹے سے نکاح نہیں کر سکتی اور یہ لڑکا اس لڑکی کی ماں سے اور اس لڑکی کی بیٹی سے کبھی بھی نکا نہیں کر سکتا آج یہ بہت بےہود کی معاشرے میں پھیل رہی ہے ایک لڑکی کسی خاتون سے کسی بندے کا ریلیشن ہوتا ہے اور جناب وہ پھر اس کے بعد جناب وہ اپنی بیٹی اس سے نکا کرا دیتی ہے یہ بہت کبیرہ گناہ ہے بری بات ہے یہ یہ نہیں ہو سکتا اسلام نے اس بے غیرتی کی بے شرمی کی اجازت نہیں دیئے کہ ایک عورت کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہو اور اسی کی ماں کے ساتھ بھی آپ ریلیشن قائم کریں پھر اسی کی بیٹی کے ساتھ بھی ریلیشن قائم ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا جس عورت کے ساتھ ہوا ہے تو بس اسی کے ساتھ ہو سکتا ہے ہاں اس کی بہن سے نکا ہو سکتا ہے اس کی کزن سے نکا ہو سکتا ہے لیکن اس کی ماں اور بیٹی سے نکا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو یہ نکا سے پہلے اگر ریلیشن ہو تو بھی حکم ہے نکا کے بعد ہو تو بھی حکم ہے اس کو حرمت مساہرہ کا مسئلہ کہتے ہیں یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں علماء بیان کرتے ہیں لیکن لوگ کان نہیں دھرتے ان مسائل پر اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر نکاح ہو گیا نکاح کے بعد خدا نہ خواستہ سسر اور بہو کا کوئی ریلیشن قائم ہوتا ہے تو سسر اور بہو کا اگر ریلیشن قائم ہو تو پھر اس ریلیشن میں مسئلہ یہ ہوگا کہ اب سسر اور اس بہو کا جب ریلیشن ہو گیا تو سسر کا بیٹا اب اس بہو پہ حرام ہو گیا یعنی بہو یہ سسر کے بیٹے پہ حرام ہو گئی اور اگر داماد اور ساس کا کوئی ریلیشن قائم ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ایسا ہوتا نہیں ہے خیر غالب ہے لیکن ظاہر ہے جہاں خیر ہوتی ہے تو وہاں کچھ نہ کچھ شر بھی ہوتا ہے یہ میں اس لئے بیان کر رہا ہوں تاکہ لوگ احتیاط کریں ان رشتوں میں تو سسر اور بہو کا کوئی خدا نہ خواستہ ریلیشن قائم ہو گیا تو یہ بہو اس سسر کے بیٹے پہ حرام ہو جاتی ہے ساس اور داماد کا خدا نہ خواستہ ریلیشن قائم ہو گیا تو یہ داماد جو ہے اس پر ساس کی بیٹی حرام ہو جاتی ہے تو میہ بیوی کا ریلیشن اس سے خراب ہو جاتا ہے اس لئے ان رشتوں میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اس پر دلائل کیا ہے یہ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں ابھی دلائل کا موقع نہیں ہے بھی تو آپ کو احتیاط کرنے کا میں مشورہ دے رہا ہوں کہ جب شادی ہو جاتی ہے نا اس کا بہت زیادہ خیال کیا کریں آج کل کیا ہو رہا ہے کہ جہاں نکاح ہوا سسر صاحب بہو سے گلے مل رہے ہیں اس سے مسافہ کر رہے ہیں اس کی پیشانی کو چوم رہے ہیں یہ بے شرمی کی بات ہے بہو بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے لیکن بہرحال ایک ریزرب رہنا اور حیاء کا خیال کرنا ضروری ہے تو اگر بہو اور ساس میں سوری بہو اور سسر میں اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے یہ بہت خطرناک ہے تو اس لئے سسر کو چاہیے کہ بہو کو پیار کرنا ہے سر پہ ہاتھ رکھے اس کے سر پہ موٹی چادر ہو اس کے اوپر ہاتھ رکھے اس سے زیادہ آگے جانے کی کوشش نہ کرے اور دامات جب ساس سے ملاقات کرے تو ساس ماں کی طرح ہوتی ہے بہت مبارک رشتہ ہے تو اس کو چاہیے بس دامات کے سر پہ ہاتھ رکھے پیار کرنے کے لیے گلے ملنا اور اس طرح سے بلکل ہی فری ہو جانا بعض علاقوں میں ہوتا ہے لپٹ لپٹ کے رو رہے ہوتے ہیں میتوں پہ اور بعض خواتین کی کالز آتی ہیں ہم یورپ سے یا امریکہ سے سفر کر کے آتے ہیں تو سوسر صاحب ائرپورٹ پہ لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ گلے مل رہے ہوتے ہیں بہوں سے اس بہو کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے سوسر کے اس عمل پر سوسر کو حیاء نہیں آ رہی ہوتی بے شرمی کا عمل ہے برا عمل ہے ہمارا کلچر بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہمارا مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا اس لئے ریزر رہنا چاہیے بعض دفعی یہ ہوتا ہے کہ سوسر صاحب کو یہ گفت دے رہے ہوتے ہیں بہو کو بلکل اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو مس کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی حیاء کے خلاف ہے اور میں نے بتایا کہ یہ اس سے ریلیشن بھی میاں بیوی کا خراب ہو سکتا ہے اگر نیتیں خراب ہونا شروع ہو جائے دل کی نیتوں کا کس کو کیا پتا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ وہم کرنا شروع کر دیں یہ جب بھی یہ والا مسئلہ میں نے بیان کی ہے نا وہمیوں کے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں اس سے دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ میرے بہووں کے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں میرے سوسر نے مجھے یوں دیکھا تھا تو میرے سوسر نے مجھے یوں دیکھا تھا تو ایک دن یوں ہوئے وہ وہم نہ کریں خدا کا واسطہ اپنے آپ زندگی کو عذاب میں نہ ڈالیں جب تک کوئی یقینی بات نہ ہو اس وقت تک اصل یہی ہے کہ کوئی کسی پہ حرام نہیں ہوتا نکاح باقی رہتا ہے سو فیصد یقین ہو تو پھر کسی دارو لفتہ سے پوری ڈیٹیل لکھے پوچھیں جامعہ تو رشید سے پوچھ لیں بینوری ٹاؤن ہے دارو لنکورنگی ہے یا جامعہ اشرفیہ ہے لاہور میں تو یہ بڑے بڑے ہمارے دینی مدارس ہیں اکوڑا خٹک ہے پشاور میں وہاں رابطہ کر لیں جتنے بھی دینی بڑے مدارس ہیں اداروں سے باقاعدہ رجوع کریں افراد سے رجوع نہیں کرنا چاہیے اس زمانے میں آج کل جو نینے مفتی جو اداروں کے بغیر نکل رہے ہیں وہ اپنی ہی بس تحقیق ہوتی ہے ان کی اور ہر آدمی کوئی نیا مسلک لے کر آ رہا ہے مارکیٹ میں تو پروپر جو ادارے ہیں بڑے بڑے ادارے وہاں جو مفتی آنے کرام کام کر رہے ہیں وہ ریلائیبل مفتی ہوتے ہیں ان کا فتوہ معتبر ہوتا ہے اور ان کی تحقیق بھی اچھی ہوتی ہے تو پروپر کسی ادارے سے فتوہ لینا چاہیے تو اس لیے ان مسائل میں بہت شدید احتیاط کی ضرورت ہے ساس داماد میں اور سسر اور بہو میں یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے آج کل یہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ سسر صاحب بہو کے کمرے میں بغیر دروازہ کھٹ کھٹائے ایک دم دھاڑ کر کے چلے جاتے ہیں کہ یہ تو بیٹی ہے تو اپنی یہ تو جب بیٹی جوان ہو جائے سگی بیٹی اس کے کمرے میں اس طرح جانا جائز نہیں ہے پتہ نہیں وہ کس کنڈیشن میں بیٹھی ہو لیٹھی ہو جب بیٹی جوان ہو جاتی ہے تو باپ کو چاہیے بیٹی سے بھی ریزر ہو جائے تو اس کے بھی اتنا گلے ملنا اور بہت زیادہ بے تکلف ہونا بے تکلف تو ہوں گپ شپ کی حد تک جب بیٹی ینگ ہو جائے جوان ہو جائے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں اس کی بیشانی پہ یا سر پہ پیار بھی کر سکتے ہیں تو لیکن اس کو بھی لپٹنا چمٹنا بہت زیادہ اور ایک بستر پہ سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جوان بیٹی کے ساتھ باپ کے لیے ایک بستر پہ سونا حرام ہے نجائز ہے بہت زیادہ فتنوں کا ذریعہ بن سکتی ہے یہ چیز تو یہ سب چیزیں شریعت کی احتیاطیں ہیں اس پر عمل کرنا لازم ہے تاکہ ہمارا معاشرہ الحمدللہ جیسا پاکیزہ ہے ویسا رہے آخر تک رہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمارا معاشرہ خراب ہو گیا ہے الحمدللہ ہمارے ہاں خیر غالب ہے سوسر حضرات بہووں کو بیٹیوں ہی کی طرح سمجھتے ہیں تو یہ سمجھتے رہے تو اچھا ہے نا تاکہ یہ خرابی معاشرے میں پیدا نہ ہو اس لیے اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے کیونکہ شریعت میں اس معاملے میں بہت زیادہ